اور ہمارے پاس آنے کے بعد تو موت کا مو نہیں دیں موت کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کو وہ مٹا دیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے تو مزہ کتنا کمزور ہوتا ہے تارے انکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہو مکڑی کا جالہ بھی بیک وقت تھوڑا موڑا زندگی رکھتا ہے مگر مزہ کی تو حیثیت ہی کچھ بھی نہیں ہے اس کا کوئی حیثی وجود ہی نہیں ہے پار اگزامپل آپ نے کوئی مٹھائی کھا لیا زبان میں مزہ چکھ لیا اس کے بعد ایک گھوٹ پانی موں میں لے کر آپ نے کلی کر دی مزہ ہمیشہ کیلئے قائم ہے معلوم یہ ہوا کہ مزہ چکھا تو جاتا ہے مگر مزہ قائم نہیں رہتا ہے تو موت کا مزہ چکھنا تو ہے مگر موت حقیقت انسانی پہ قائم نہیں رہ سکتی ایک دروازہ ہے موت جس دروازے سے گزر کر عالم پرزق کی دنیا میں جا کر آدمی ان فرشتوں کا سامنا کرتا ہے جو فرشتے کہتے ہیں من ربوکا ما دینوکا ما تقولو فی حقی حضر رجل قبر میں سوال مردہ سے نہیں ہوتا زندہ سے ہوتا اس لیے کہتا ہوں مرد بٹھوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل گا زندہ بات زندہ بات بے شک بے شک طریقہ یہ ہے کہ میٹھوٹ کا امتحان دیا پاس ہوئے تو ٹویلٹ میں چلے گئے ٹویلٹ کا امتحان دیا پاس ہو گئے تو گرجویشن کے لیے بی اے میں چلے گئے وہاں پاس ہوئے تو اے میں میں چلے گئے وہاں پاس ہوئے تو پی ایچ لی کی دگری حاصل کرنے چلے گئے مطلب ہر دور میں آپ منتقل ہوتے رہے اور امتحان دیتے رہے جیسا امتحان ویسا مرتبہ آپ نے امتحان دیا گرجویشن کا تو گرجویٹ کہلائے آپ نے امتحان دیا اور پاس ہو گئے کنسٹرکشن میں تو انجینئر کہلائے آپ نے امتحان دیا میٹیکل سائنس میں پاس ہو گئے تو ڈاکٹر کہلائے آپ نے امتحان دیا درس نظامیہ اور درس آلیہ میں پاس ہوئے تو آلیم کہلائے آپ نے امتحان دیا رسم الافتا کا پاس ہوئے تو مفتی کہلائے گرض یہ کہ امتحان کے الگ الگ پرچے ہوتے ہیں اور ہر پرچے کے ساتھ اگر حسنِ عمل آپ کا موجود ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر حسنِ عمل موجود نہیں ہے تو آپ ناکام ہونے کی بنیاد پر انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے کامیاب ہونے کی بنیاد پر انسان جزا کا مستحق ہوتا ہے ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تمہارا امتحان لے لے اور تم جب ہمارے پاس آو گے تو ہم دیکھیں گے کہ تم میں حسنِ عمل کا پرچہ لکھ کر کون ہوئے اسی حسنِ عمل کا پرچہ تو امام محمد رضا زندگی بھر لکھتے ہیں اسی حسنِ عمل کا پرچہ اور آج اگر ہم امتحان دنیا کی لیبارٹی میں دیتے ہیں کالیگی اور انورسٹیوں میں دیتے ہیں تو کلم سے ہاتھ سے پرچہ لکھتے ہیں مگر آخرت کا پرچہ ہاتھ سے ہی نہیں نکھا جاتا آخرت کا پرچہ زبان سے بھی لکھا جاتا ہے آنکھوں کی حیاء سے بھی لکھا جاتا ہے کان کی سماعت سے بھی لکھا جاتا ہے سچی راہ پہ چلنے والے پیر سے بھی لکھا جاتا ہے مظلوموں کی مدد کرنے والے ہاتھ سے بھی لکھا جاتا ہے قرآنِ قریم کی چھ ہزار چھ سو چھاچت آیتیں یاد کر کے بھی لکھا جاتا ہے تڑپتے ہوئے سجدے بارگاہ مولا میں پیش کر کے بھی لکھا جاتا ہے کبھی رکو کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی سجدے کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی سچ کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی انکشار کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی جہالت کو مٹا کر علم کی شما پھیلانے کے لئے پرچا لکھا کبھی گمراہوں کو ہدایت کی راہ پھیلانے کے لئے تبلیغ اور تقریر کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی انسانیت کو تبلیغ اور تقریر کا جمع پہنانے کے لئے تحریر اور حکایات کے ذریعے یہ پرچا لکھا یہ پرچا جو لکھا جاتا ہے تو کوئی تحریر کے ذریعے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی تحریر کے ذریعے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی کھیتی باری کر کے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی تجارت کر کے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے اکیلی ذات امام محمد رضا فاجل بھریلوی کی ایشی ہے جو تجارت کرنے والوں کے لیے بھی پرچا لکھ کے تجارت میں کامیاب کرنے کا سامان دے رہے ہیں تفسیر لکھنے والوں کے سامنے بھی ترجمہ لکھنے والوں کے سامنے بھی تخریر کرنے والوں کے سامنے بھی بلک بیمایا جوہاں کو دیکھنے والوں کی سکت میں اور شاشیاں بیت النور کا مسافر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اسلام و ایمانیات کا ایسا تعلیم علم بنا کرتے گئے ہیں کہ بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوست ہو یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوست نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت فیضان سلطان الہند خواجہ غریب نواز فیضان مہرہ را متحرہ فیضان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی آدم فیضان تاج و شریعہ فیضان حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبداللہ خان آزمی نارے تکبیر جب لوگ بدعقیدگی کے پرچے لکھ رہے تھے جب لوگ بدعملی کے پرچے لکھ رہے تھے جب لوگ فکر و نظر کے دیوالیہ پن کا پرچہ لکھ رہے تھے جب علم کے نام پر لوگ جہالف کے شہتیر چلا رہے تھے اس وقت ہر مقام پر ان برے پرچوں کو پھڑتے ہوئے جو پرچہ لکھنے والا لکھ گیا تھا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مفتار پر نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دستو پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے بھی تھا فتوہ شرک تھا کفر پر ایک دن مشیط کو جلال آہی گیا کفر پر ایک دن مشیط کو جلال آہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آہی گیا تو صورت تسکین کی نکلی دلِ شیماب سے ایک کرن پھوٹھی اچانک چرخ پر مہتاب سے اس کرن کو اہلِ دین احمد رضا کہنے لے نارِ رسالت نارِ خوصیت مصدقِ علی حضرت جشنِ دستار بندی تاجو الخطبہ حضرت اللہمہ عبیل اللہ خان صاحب عزمی نارِ تقبیر عزم نبا اس کرن کو اہلِ دین احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے اس کرن نے راہِ ایمہ کو منور کر دیا پھول تو ہیں پھول خاروں کو گولے تردر دیا قوم کے ایمان و حرومت کے نگہبان زندہ باد زندہ بادِ مفتی احمد رضا خان زندہ باد عبرِ رحمت تیرے مردد پر کوہر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنہ کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیرِ کاروہ تجھ پر موطرم صاحب اے ہمارے رب چلا دے ہم کو سیدھے رستے پر تو رب ہی نے بتایا کہ دعا کرو ہم سے ایک ہے ہمارے رب ہم سیدھے رستے پر چلا دے پھر رب ہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور سیدھے رستے پر چلنے والوں کا انجام کیا ہو سراطل لزی نہ آنا ہوتا دے جو لوگ سیدھے رستے پر چلے ہیں ہم نے ان پر اپنے انام و احسان کی بارش کی تو ہم نے پوچھا کہ مولا جراسہ ان کا نام بھی بتا دے ان کی لسٹ بھی دکھلا دے ان کی فیرسٹ بھی دکھلا دے ان کے چہرے بھی دکھلا دے تو فرماتا ہے مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اُولَئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ پہلے کیا کہا سراطل لزی نہ انعمتا لئے میرے بندوں ہم سے رستہ مانگو ان کا جن پر ہم نے انعام کیا تو ہم نے کہا درہا نام بھی بتا دے کن پر تُو نے انعام کیا تو فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں ان عمل اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا مِنَ النَّبِيِّنَ یہ نبیوں کی جماعت ہے وَالصِّدِّقِينَ یہ سچوں کی جماعت ہے وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ شہراء وَالصَّالِحِينَ کی جماعت ہے وَحَسُنَا اُولَئِكَ الْرَفِقَ لوگو یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں اور جو لوگ اس راہِ انعام وِقرام وِحسان سے ہٹ گئے وہ یا گمراہ ہو گئے یا ہمارے غزب کی بھٹھی میں جل کر راک ہو گئے اس لئے ہم سے دعا کیا کرو وَالصَّالِحِينَ رَسْتَا اُن کا دے دے ہمیں جن پر تم نے انام فرمایا اور غیرِ مقلوبی علیہِ مولد دعالین ان کے راستے سے مولا بچا لینا جن پر تیرا تیرے غزب کے پجلی کڑکی اور جو گمراہیوں کے گھٹھے میں گر کر تباہ ہو گئے آمین یا رب العالمین ہماری دعا قبول فرمائے اب ان پر سیدھے راستے جن کو ملے ان پر انعام تو رب العالمین نے جن کو انعام ہوا وہ سیدھے راستے پر چلے نہیں چل کر چلا بھی گئے خود انعام کے مستحق تو ہوئے ہی آپ کو بھی انعام کا مستحق بنانے کے لیے آپ کے راستے کے کنکر پتھر اپنے حسن عمل سے ہٹا بھی گئے اور اسی ہٹانے والے کا نام مفتی آزم علم و عمل کے اسی شاہدار کا نام مفتی آزم انعام پروردگار کا نام مفتی آزم رسول اللہ کے تابدار کا نام مفتی آزم ہمارے حسن عقیدت کے گلے گلزار کا نام مفتی آزم تقوی کی بہاریں دکھانے والے کا نام مفتی آزم تفقہو فتین کا جلوہ نمائع کرنے والے کا نام مفتی آزم عقیدے کی بہاروں کو خزاؤں کے ماحول سے نکال کر گلزار وفا کی ہوا چلانے والے کا نام مفتی آزم سوال اللہ مہترم بار 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 مہترم حضرت تھوڑا سا وقت ہے ایک چالیس پہ کل ہے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک تو ذرا کچھ موٹی موٹی باتیں یہ ہوا اجلا سے آ جس اجلا سے آم ایک وعدہ آپ سے لے کر آپ کو چھوڑ لیں ایک وعدہ وہ بھی پوچھا گیا کہ دیکھیں نمک حلال ہیں کی نہیں تو اس دن سب نے نمک حلال ہونے کا ثبوت دیا کیا ابو جہل اور کیا ابو لہب کیا ابو بکر اور کیا عمر کیا چھوٹا اور کیا با سب نے نمک حلال ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس دن الہستو بے رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہر کافر مشرق نے اور ہر مسلم مومن نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا جب انتہان کا پرچہ دے دیا تو کچھ نمک حلال نکلے کچھ نمک عراب نارے تکبیر اس سے اچھا بھی خطاب سمجھ سکتے ہو دو کرے گا کوئی بولیے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ اعلیٰ حضرت شانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ سرکار مفتیِ آزم بستی بستی قریا قریا فیضانِ حضور حافظِ ملت خطیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ عبداللہ خان نارے تکبیر میرے مرشد کہا ہے یہ تو مرشد نے حکم فرمایا ہوگا خام میں آ کر کہ عبداللہ یہاں دیلی میں کیا کر رہا ہے جاہ تنوری میں ریکھ نالائق مرید تجھے یا کر رہا چلتا یہ میرے مرشد کا ہی فیضان ہے اور حافظِ ملت تبھی ان کے اوپر کتنا بڑا فیضان ہے یہ جانتے ہوں گے اور میرے رب جانتا ہوگا میرے اوپر بھی فیضان ہے اپنے ملت تھوڑا ایک ان کا ہے دیوانہ ساروں سے گزرتا ایک ان کا ہے دیوانہ ساروں سے گزرتا ہے دردر کی لگے ٹھوکر گرگر کے سنبھل ایک ان کا ہے دیوانہ خاروں سے گزرتا ہے دردر کی لگے ٹھوکر گرگر کے سمجھتا ہے مگر دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا سناؤں گا ایک دیوانے کی بھی بات آتا دیوانگاہ نے عشق محمد کو دیکھ کر دیوانگاہ نے عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردشیں دوراں کبھی کبھی دیوانگاہ نے عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردشیں دوراں کبھی کبھی اور گردن میں ہار دانے ہیں ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی تو حضرات ایک ہوتی ہے راہ اور ایک ہوتا ہے راہی اور ایک ہوتا ہے اس کا راہ آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو راہی بھی تُو رہبر بھی تُو منزل بھی تُو بوزر سامی نے بس بھیج دیا یہاں کون احسان مانتا ہے کون ناشکرہ ہوتا ہے تو جب بھیجا یہاں تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اپنے ریپریزنٹیٹیو بھی بھیجنے شروع کرتی ہے اور انہی نمائندگانے الہی کا نام ہے انبیاء دنیا میں بھیجا آنکھ دیا کان دیا ہاتھ دیا پیر دیا زبان دیا علم دیا عقل دیا تو فرماتا ہے وحد اے ناہن نجدائیں سنو ہم نے تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو خدا خیار بھی دے کے بھیجا ہے تصرف بھی دے کے بھیجا ہے مارنے کاٹنے کی قوت بھی دے کے بھیجا ہے اور مارنے کاٹنے والوں کو ظلم سے روکنے کی تمہیں حمد بھی دے کے بھیجا ہے جو کچھ بھی تمہیں دے کے بھیجا ہے تم اس دنیا میں جا کر جس اختیار کا استعمال کر لوگے اسی کا حساب ہم تم سے لے جب تک اختیار کا استعمال نہیں ہوا ہے تب تک حساب و کتاب کا آغاز بھی نہیں دے گی جب اختیار کا استعمال آپ کر لیں گے تو ججمنٹ کرنے والا یہ دیکھے گا کہ اختیار کا استعمال ہماری مرضی کے مطابق کیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کیا ہے وہ کہتا ہے اختیار تو دیا ہے تو اختیار کا استعمال بے ہنگم طور پر مت کرنا ہے اب ہم دو راستے بھی تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک راستہ برائی کا ہے جس پر چلتے چلتے تم جہنم کے دروازے تک پہنچو گے اور ایک راستہ بھلائی کا ہے جس پر چلتے چلتے تم جنت کی چوکھٹ پر مسکراؤ گے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا ہے نہ جنت جانے سے تمہیں ہم روکیں گے نہ جہنم جانے سے تمہیں ہم روکیں گے راستہ ہم نے بتا دیا ہے اور اس کے بعد روکنے والوں کو بھی ہم بھیجیں گے جو بار بار تمہیں سمجھائیں گے خدا کیلئے اس بائیں راستے سے مت جاؤ تکانا ہلاکت ہو جائے گا وہ جائیں گے تمہیں بتائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے راستے پر چلتے ہوئے ان کے بتانے سے صحیح راستے پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ اتنے برے اور شکیل قلب ہوں گے کہ بتانے والے ہی کو شہید کر دیں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کو بے بسور قتل نہ حق ہوئے قتل کیا بہر حق تو دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بھیج کے آپ کو اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا رب ہے نگہبانی کرنے والا تو اس نے دکھا دیا راستہ دونوں دکھا دیا خیر بھی کس نے پیدا کیا رب العالمین شر کو کس نے پیدا کیا رب العالمین ادھیرے کو کس نے پیدا کیا رب العالمین روشنی کو کس نے پیدا کیا رب العالمین اختیار آپ کو دے یا آدھیرے کے پجاری بن جاؤ یا روشنی کے ساتھی بن جاؤ اور اسی اختیار پہ ہم پکڑے جائیں تو سیدھے رستے پہ ہمیں چلانے کے لیے بھیجا کن لوگوں کو من النبیینا وصدقینا وشہدائی وصالحی ان کو بھیجے کبھی نبی تمہیں سیدھے رستے پہ لے چلیں گے ان کے بعد شہداء وصالحین اولیاء ومتقین تمہیں سیدھے رستے پہ لے چلیں گے تمہیں دعوتیں مسلسل سیدھے رستے کی دی جاتی رہیں گی اب برے راستے سے بچانے کے لیے امت کا ایک کرو ہمیشہ منصبِ بلایتوں امامت پر آ کر تمہیں خطاب کرتا رہا رت یہ اجلاس سے عام ہو گئے کہا جائیں آپ لوگ تشریف لے جائیں یہ باری باری بھیجیں گے اس کے بعد رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تیاری کرو اجلاس خاص خصوصی اجلاس یہ اجلاس ہو کہا رہا تھا ارش کی نورانی پالے میں صدر کون تھا خود پروردگاہ خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لا مقا خسرو محمد شمع محفل بودھ سب جائے کے من بندہ بھک ہوا خصوصی اجلاس خصوصی اجلاس کی پارلیمنٹ جب سجا دی گئی تو فرمایا گیا چاروں طرف فرشتوں پہردار لگا گیا اب یہ وی آئی پیز کا جلسہ ہونے جائے اور وی آئی پی جی نہیں یہاں کسی صحابی کی بھی انٹری نہیں ہوگی یہاں کسی غوث کی بھی انٹری نہیں ہوگی یہاں کسی خواجہ کی بھی انٹری نہیں ہوگی اب یہاں انٹری صرف میرے ان منتخب بندوں کی ہے جنہیں میں دنیا میں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر انسانیت کے حجائد کے لیے پھیج ہوں گا بے زدہ باز زدہ باز بے شکل یہ اسپیشل جلاس ہے اس جلاس میں جتنے مدبر تھے وہ کل ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم تھے یا زیادہ آپ تو بہت زیادہ تھے ہندوستانی میں دیر سو کرو معلوم نہیں کتنے تھے مگر اس جلاس میں نمائنگا جلاس تھا خصوصی جلاس تھا کل ایک سو ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم لیا جائے اتنے ہی میمبر بلالی آئی آئی اور اجلاس بلانے کے بعد خطبہ سدارت خود پروردگار میں پڑھا خطبہ سدارت سورہ آل عمران میں موجود خطبہ سدارت کے کیا روبدار بول ہیں کیسی حیبتوں سے پھرے ہوئے اور کیسے وعدوں سے جکڑے ہوئے بول ہیں خطبہ سدارت کے وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكُمَ یاد کرو زمانے کو جب ہم نے انبیاء کی مجلسے خاص بلا کر ان سے کہا تھا ان سے ایک وعدہ لیا تھا ان سے ایک اہد وعدہ تھا کہ جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا کر حکمت و ہدایت کی کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں گے ثُم مَجَاءَكُمْ رَسُولُمْ مَصَدِّقُنْ لِمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے اندر وہ رسول بھیجوں گا جو تمہاری رسالت و نبوت اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْسُرُنُ کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کروگے جس کو خطاب ہو رہا ہے کیا خطاب ہو رہا ہے تمہیں نبوت دے رہا ہوں رسالت کرتاج تمہارے سر پہ رکھ رہا ہوں حکمت و دانائی کی کتابِ ہدایت بھی تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور میرا آخری رسول جب آئے گا تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا اور اپنے ماننے والوں کے لئے لازم کر دے گا کہ تم تب پر وہ ایمان لائیں اور ان پر جتنی کتابیں نازل ہوں ساری کتابوں پر وہ ایمان لائیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْكَوْ مَا عُنزِلَ مِنْ قَمْلِكَوْ بِلْا جب وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے اور کیا تم لوگ اس کی مدد کرو گے ذرا سوچئے کیسا میساق باندھا جارے گا کیسا ایک آرڈ ہو اجی ایک اہد وفا ہونے بھی پارلیمنٹ میں باندھا اور کتاب جو ملک کے دستور کی اس کتاب کی روشنی میں موڈی جیسے موزی نے بھی اہد وفا باندھا یوگی جیسے ڈھونگی نے بھی اہد وفا باندھا کہ ملک کے دستورِ ہند کی کتاب پر ہم ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم ذات برادری اور دین دھرم کے نام پر ہندوستانیوں کے ساتھ بیدباؤ نہیں کریں گے ہم انصاف کا دامن ہاتھ میں لیے رہیں گے مگر جو ہی قسم کھایا ہے جب نکلے میدانِ عمل میں تو جس کی قسم کھایا تھا اسی کا گلہ مروگتے ہوئے آج پورے ہندوستان میں دیکھے گا تو جب قسم کھایا ہے بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گیرہ نہ دے نا نظر سے بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گیرہ نہ دے نا نظر سے مجھ کو کیے ہیں تم نے جو اہدو پیما وہ اہدو پیما نہ توڑ دے نا آجی بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گیرہ نہ دے نا نظر سے مجھ کو کیے ہیں تم نے جو اہدو پیما وہ اہدو پیما نہ توڑ دے نا آجی سنا ہے اہلِ وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہ سنا ہے اہلِ وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہ چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دے سنا ہے اہلِ وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہ چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دے وعدہ کیا ہے تو نبھاو جیسا کیریکٹر کا ویسا وعدہ نبھانے کا مہور جو زبانیں محتملے صدق و قذب ہیں کبھی جھوٹ بولتی ہیں کبھی سچ بولتی ہیں یہ زبانیں اہد وفا کی فابند ہو کر منزل تک پہنچ جائیں یہ بات کہنا بہت مشکل ہے وعدے کو نبھانے کے لیے تو وہ زبانیں ہوتی ہیں جو جھوٹ کو زبان کر کے سچائی کا پرچم لہ رہتی ہیں جو گھمنٹ کی کمر توڑ کر اجزویں انکشار کی تھرتی پہ رہتی ہیں جو بدہ ملیوں کی گردن کاٹ کر حسن عمل و صالحیت کا عملی جامہ پہنایا کرتے ہیں جو بدہ عقیدگی کو جہنم رشید کر کے خوش عقیدگی کا جھنڈا لہ رہایا کرتے ہیں لے تو میں ننہ بہیو اللہ تنسرون کیا ان پر ایمان لاؤ گا ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگا لے تو میں ننہ بہیو جو ہی پوچھا کیا مدد کیجئے گا آپ ان کی کیا ایمان لائیے گا آپ ان پر کہا ہم اس مضبوط اہد وفا کی بات کو بیعت کے طور پر قبول کر رہے ہیں یہ بوجھ اٹھائیں گے ہم اٹھاؤ گے بوجھ یہ تمام نبیوں نے کہا میں قرار کرتے ہیں مالک ہم مہد وفا نبھائیں گے کہا اللہ فشد ہو تو کہا پھر آپ اس میں گواہ بن جاتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے آپ ذرا سے دیکھو کتنی سخت یہ کتنے سخت آرٹیکل ہیں قانون کی بندش کتنی سخت ہے دفعات کی سختی کتنی سخت ہے سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں مالک تو فرمائے ٹھیک ہے آپ اس میں ایک دوسرے پر قواہ بن گا کہا ہم بن گے قواہ تو کہا ابھی اتنا ہی نہیں پس ہے کالا حالو اقرارنا آپس میں ہاں آپس میں ایک دوسرے پر قواہ بن گا ہاں بنے کہا اچھا تو سنو معاملہ بہت نازک ہے وانا ماکو میں نشاہدی میں بھی تم سب پر قواہ بن رہا ہوں کہ میرے خطبے صدارت کے ساتھ تم نے حد وفا باتا میں زندہ بات زندہ بات لا جواب لا جواب خطاب لا جواب لا جواب ہے ہی خطیب لا جواب آپ ذرا آیت پر گوھر کیسے ایسی تھوڑی اللہ حضرت نے فرمایا تھا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے آمیر آیت غلط تو نہیں پڑی ملی تم تازہ حافظ ہو بھائی پورا مفہوم آگیا شاہی کہاں کہ سنو تم لوگ جب جاؤ جن لوگوں میں تو تمہیں جن لوگوں میں بھیجوں گا انہی کی زبان میں میرا پیغام بھی تمہیں سنانا اور انہی کی زبان میں میں اپنی کتاب بھی بھیجوں گا تاکہ گمراہی کے دلدل سے نکلنے کے لیے اور میرے انعام کی منزل تک آنے کے لیے کوئی زہمہ تو نہیں بھی نہ ہو اور ان سبوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ جو وعدہ کر کے آئے ہیں اے ہماری امت سن موسیٰ تم اپنے امت سے کہہ دینا عیسیٰ تم اپنے امت سے کہہ دینا آدم تم اپنی آدمیت والوں سے کہہ دینا نو تم شجاعت والوں سے کہہ دینا ایوب تم صبر کردے والوں سے کہہ دینا یعقوب تم اعتماد والوں سے کہہ دینا یوسف تم حسن والوں سے کہہ دینا اسحاب تم رضا والوں سے کہہ دینا اسماعیل تم قربانی والوں سے کہہ دینا یوسیٰ تم رافت والوں سے کہہ دینا اسحاب تم رضا کے والوں سے کہہ دینا حارون تم مخوت والوں سے کہہ دینا ارے ابراہیم تم خلت والوں سے کہہ دینا موسیٰ تم جلال والوں سے کہہ دینا عیسیٰ تم کمال والا جمال والا سے کہہ دینا ایک کمال والا آئے گا اے میری امت ہم تو ایمان لانے کا وعدہ کر کے آئے ہیں اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں ہم دنیا سے بھی چلے گئے اور اگر وہ نہیں آیا تو تمہارے ذمہ یہ کام ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وراست کے طور پر کہ تم بھی ویسے ہی اس کی مدد کرنا جیسا وعدہ ہم کر کے آئے تھے تم بھی ویسے ہی اس پر ایمان لانا جیسا وعدہ ہم کر کے آئے تھے اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا نے کہہ گیا تمہارے لئے فمن تولا باد ازالک فاولائی کہہم الفاسقون اگر کوئی اس قادے سے پھر گیا تو فاسقوں کے رجسٹر میں اس کا نام ڈال کر فاسقوں سے بچھا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ قادری مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیدان مفتی آدمی مولانا عبداللہ خان عظم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حضرت اعلی آپ ذرا نظر کر دیکھتے اس بارگاہ کو عدب دیکھتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے بوجہ ہلک و محبوب دیکھائے نہیں جاتے وہ تو اپنا ہی جیسا بشر دیکھے اس کے لئے نگاہیں صداقت چاہیے جو پکار اکھے لائیوں کے نس سناو کما کانا حقہ ہو بادت خدا بزرگ تو ہی پسہ مختصر یا عالی حضرت کی زبان میں بولے نہیں بولے سدرا واوا چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا وقوالی پاک مریم ونفق تو فیح آدم ہے عجب نشانِ آدم مگر آمیں نہ کہ جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تل کر رسلو خود اللہ آبادہم آل آباد من کلم اللہ و روح آبادہم درجہ مہترم سامین کتنا پکا وعدہ ہر نبی کو اپنے زمانے میں حضور کے آنے کا انتظار اس لئے کہ مسئلہ تھا وعدے کو وفا کرنے سب کو انتظار آئے کیا ہوگا نہیں آئے گا بھئی اگر آپ سے کہا جائے صاحب کو بھیج رہا اللہ 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 پانی بات سنو اب گھبرائیے نہیں بہت زمانے کے بعد ہم آئے ہیں اور ہم آپ کو مایوس کر کے نہیں جائیں گے آپ کو ہم مانوس کر کے جائیں گے آپ کو ہم حسن کر کے جائیں گے اور آپ کو ہم نوری بھی بنا کریں آہ سبحان اللہ آہ سبحان اللہ آہ سبحان اللہ آہ سننا سبحان کوئی کوئی سنے 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 آپس میں مناظرہ نہ کریں سنے سنے گاہ غور سے سنے لیجیے دس نیٹ دیکھئے بات سنے بات سنے بات بات الحمدللہ رب العالمین مرشد برہت کے پیوز و برکات سے بہت اچھی باتیں سننے کا ذوق ہے آپ کے پاس اور میرے جیسے گناہدار سے اللہ تعالیٰ جو کلوا رہا ہے یہ اس کا خراب سنیے بگرات اب ذرا دیکھیں جب سب سے کہا گیا جائیں گے تو ایمان بھی لاؤ گے مدد بھی کرو تو اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کہوں گا کہ مولانا حسن صاحب میرے بہت صاحب مولانا عمران برکاتی صاحب انہیں ہمیں برینی پھیلیں جب یہ جائیں تو ان کا بڑا رسپیکٹ کیجئے گا بڑا احترام کیجئے گا بڑا استقبال کیجئے گا مولانا عمران سارا وعدہ کھل دیا بچ میں سے مثال دے رہا ہوں وہ وعدے کے بہت پتے ہیں کہیں غلط تعبیر نہ نکال دیئے گا مجھے کل میں ابھی بات آپ پر پہنچی نہیں بات تو سمجھو مولانا عمران میں نے کہا فرض کرو کہ اگر یہ صاف ہو میں انہیں نکال دے اور انہوں نے جب ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ان کو پہچان آئی نہیں تو پتائیے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے نہیں نہیں اچھا میں نے بھیجا ہی نہیں تو بھیجا ہی نہیں تو ان کا ٹیسٹ کس بات اور ان سے دنیا بھر کا وعدہ میں نے کہے جب بھیجا ہی نہیں اب رب نے کہا میں بھیجوں گا انبیاء نے کہا ہم مدد کریں گے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے بھیجا کسی کے سامانے میں تو اب انسان کی ایار کوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ یار بھیجا تو کسی کو نہیں حضور کو تو سب سے بات کو بھیجا بھیج دیئے ہوتا ان میں سے کسی کے زمانے میں تو ان کا ٹیسٹ تو ہو جاتا تو ٹیسٹ تو کسی کا نہیں لیا وعدہ آپ سیئے صاحب سب سے دے لیے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء معصوم ہیں یا ہمارا مگر بدعقیدہ اگر یہ سوال کرے تو اصل کا تقاضہ تو ہے کہ یہ سوال کیا جائے اور سب بھیجئے تو پہلے پتہ تو چلے بھیجائی نہیں تو انبیاء نے کیا انتظار سنیے گوھر سے بہت گوھر سے سنیے جب سرکار نہیں آئے انہوں نے امتوں سے کہہ دیا دیکھو کسی بھی وقت وہ آسا اب تم لوگ میرے وارش ابھی تو کلمہ پڑھ رہے مگر میرے جانے کے بعد اگر وہ آگئے اب تمہارا کلمہ ہوگا میرے زمانے میں بھی اگر وہ آئے گے تو تمہارا کلمہ میرے لئے ہے مگر میرا کلمہ ان کے لئے ہے لائلہ لائلہ محمد رسول 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 اگر ان کے آنے آنے کے بعد عقیدہ مت بگاڑ بگاڑ ان کے آنے کے بعد وہی ہیں جو لائلہ کے اتباع میں اور پھر انہی کے اتباع سے تمہارے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا کروگے تو جنت نہیں کروگے جہنم سب کہہ کہہ چلے اکیر میں عیسی علیہ السلام محمد شرم برسول یاد اسم احمد بلے میں تو جا رہا ہوں احمد آئے احمد آئے اور محمد بن کر ابھی وہ آسمانوں کی دنیا میں احمد ہیں مگر رب انہیں محمد بن احمد اسے کہتے ہے جو اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہو کہ ساری کائنات مل کر بھی اس کے مقابلے میں اتنی تعریف نہ کر پائے جتنی وہ اکیلا کرتا ہے محمد اسے کہتے ہیں جس کو پیدا کرنے والا اس کی نہیں تعریف کی آئیں سبحان اللہ دھال کر خالد سنعت نے کہا واہر میں دھال کر خالد سنعت نے کہا واہر میں اور تصویر یہ بولو کہ اللہ میں نہ بنانے والے کا جواب نہ بننے والے آئیے خضر آئیے وہ نہیں آئے کسی کے زبان آئے آئے اور نظر آپ کے جلے میں ایک کلکٹر ہے جلے کا مالک ہے اگر لکھنو کا کلکٹر بریلی کے کلکٹر سے ملنے آئے کلکٹر وہ بھی کلکٹر کی ایک کرسی بقیہ کرسیاں جو ہیں ملنے والوں کے لئے لگ گئی یہ کرسی تو صرف کلکٹر ہے لکھنو کا کلکٹر اگر بریلی کے کلکٹر سے ملنے آگیا لکھنو کا کلکٹر بریلی کے کلکٹر کی اکیلی کرسی پر نہیں بیٹھے سامنے والی کرسی پر بیٹھے اس لیے کہ یہاں کا مالی بریلی والا کلکٹر ہے لکھنو والا نہیں اور جب یہاں والا لکھ نہ ہو جائے گا تو امبیاء تو نبوت کے کرسی پر نہ بیٹھے ہیں جس جمعانے میں آئے ہیں ان سے بڑا بھی کوئی ہے اب اگر مصطفیٰ کو بھیج دے تو کہتا ہے یہ کرسی تمہیں چھوڑنی پڑے گی یہاں وہ بیٹھیں گے وہاں تو اللہ باد ہم اللہ باد کا معاملہ جب کوئی بڑا آتا ہے سینئر تو جونئر اب میں کوئی سکھو گئے جہاں تک انبیاء اکرام کا معاملہ ہر نبی برابر ہے نبیوں کا احترام ہمیشہ جہر میں رکھ حضور کی تاریخ کا یہ مطلب نہیں کسی نبی کی ذرہ برابر ہر نبی نفس نبوت میں بلکل برابر ہے موسی علیہ سلام بھی نفس نبوت میں حضور کے برابر ہیں یہ ہے آئی ایس اور آئی ایک ہی ہوتا ہے کیبنیک سیکریٹی جو آئی ایس ہے وہ بھی آئی ایس ہے اور تمہارے جلے کا کلکٹر جو ہے وہ بھی آئی مگر وہ سینئر یہ جونئر تو جہاں تک دیگری کا معاملہ ہے دیگری دونوں کی سیم ہے مگر جہاں تک ڈیوٹی کا معاملہ ہے ایک سے ایک کے اوپر بڑھا ہوا ہے آئی ایس ہے کلکٹر ہے اس کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر ہے اس کے اوپر کچھ آور ہے اس کے اوپر کچھ آور ہے آئی پی ایس ہے کپتان ہے اس پی ہے اس کے اوپر ڈی آئی جی ہے اس کے اوپر آئی جی ہے اس کے اوپر ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ہے اس کے اوپر ہوم منسٹر ہے اس کے اوپر پرائی منسٹر ہے اس کے اوپر وائس پرسیڈنٹ آف انڈیا ہے اس کے اوپر پرسیڈنٹ آف انڈیا ہے یہ مرات ہے جہاں تک ڈگری کا معاملہ ہے جو ڈگری حضور کے پاس کتابوں میں فرق مت کر جیسے قرآن ویسے جیسے قرآن ویسی طور جیسے قرآن ویسی زبور ہاں کچھ کتابیں علاقوں کے لئے آئیں قرآن سارے جہان کے لئے اس لئے اس کا مرتبہ کتابوں کے مقابلوں میں سب سے اونچا کچھ جس میں بھی امدی آئے وہ علاقوں کے لئے آئے خاص خاص ملکوں کے لئے آئے میرے مصطفیٰ کائنات کے لئے آئے اس لئے ایک بات اور کوئی نبی خاتم النبی نہیں کہ لے میرے مصطفیٰ خاتم النبی نہیں کوئی نبی مصطفیٰ کا شدیق میں یہ بات اس لئے سمجھا رہا ہوں نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے سب ہمارے سر کے تاج سب ہوں کے قدموں کی دھول بھی ہماری میراج ہے تکی دیکھو ذہن رکھنا سمحل کر دیکھو نہیں آئی حضور کیا بھیجتا پہلے آدم گئے ہیں جاو ان پر بھیجتا لیتے ہیں پھر موسیٰ گئے ہیں تو حضور آتے جاتے رہتے کیا نہیں بھیجتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں حضور کیا صاحب زمان بھیجتے ہیں حضور اپنے زمان بھیجتے ہیں اور قیامت تک کے لئے ہر بشر کے لئے آئے علیاء یعنی رسول اللہ شان سے آئے پھر میں مرشد برہت کو کوٹ کرتا کیسے شان آسم خان زمی خان عبید اللہ خان نہیں خان کے معنی دستر خان یا پتھان نہیں آسم خان زمین خان زمانہ مہمان دستر خان کون ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے جان ہے خود آسم آسم خان زمین خان زمان مہمان تاہب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا مگر اقل ایار مناظرہ کرنے کے لئے تیار کہ ٹیسٹ کہاں ہوا تو آواز آئی سبحان اللہ زی اصرا بے افدہی لیلہ میں مسجد الحرام پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات و را مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک رجب عرشی پہ لے جانا تھا تو مسجد اقصہ تک کی بات کیوں ہو گئی جانا تو عرش پہ تھا جانا تو صدر تو وہ آیا وہ آیا اس لیے وہ آیا کہ نماز اصرا میں تھا یہی صرف آیاں ہو مانع اول آخر جو کر گئے تھے خینت دست بستہ سبھی وہ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ایک ہی ساتھ سب کو اتار دیا جائیے لے تمہیں ننہ بہی والا تنصر انہ کا وقت آگیا کالو اقررنہ کا وقت آگیا کالا فشہدوں کا وقت آگیا وانا باقم من الشاہدین کی منزل آگئی جائیے سب کو بھیجا جدردرل جبریل حمین علیہ السلام کی ازام ہے خام نماز تیار ایک لاکھ چوبیس ہدار کم و بیش حاضر سب آگیا جو عرشتی پارلیمنٹ میں تھے ایک ہی ساتھ سب آئے اب ایک ہی تو امام مگر یہ کون لوگ ہیں ان میں ایک بھی مقتدی نہیں ہے سب مقتدہ ہیں سب اپنے اپنے طور کے امام ہی ہیں آج امام جب امام کا وقت آیا تو سب وں نے ایک دوسرے کو دیکھا گواہی دو آپس میں دیکھ لو میں تم پر گواہ ہوں جب یہ آگیا وقت ماننے کا اور امام بنانے کا تو سب وں نے آنکھوں آنکھوں میں ایک میں کو دیکھا کہا امام کا مسلحہ خالی ہے آج آپ امام خان اللہ سبحان اللہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فضل احسان انہی خدمات جلیدہ کو اسی مقام رفیہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حضور کو دنیا سے جانے کے بار اولیاء امت علماء ملک کا سلسلہ شکریہ صحابہ نے اسی تاریخ کو آگے بڑھا اہل بیت نے اسی تاریخ کو آگے بڑھا ہندستان میں خاجہ صاحب نے اس تاریخ کو آگے بڑھا نظام الدین اولیاء نے اس تاریخ کو آگے بڑھا بابا کتوب نے اس کو آگے چلتا رہا ایک طرف طریقت کے راستے سے اس بات کو آگے بڑھانے کا اور دوسری طرف درس و تدریش کے راستے سے ایک طرف جس کو شریعت کے ساتھے میں علماء ڈھال رہے تھے اور روح کو طریقت کے ساتھے میں اولیاء ڈھال سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیاء حضرت ایسے خوش نقیب تھے کہ علماء میں بھی تھے اور عودیاء میں سبحان اللہ عزم ایسے خوش نقیب تھے کہ علماء کی بھی سبھ تھے اور عودیاء کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو گمراہ ہوئے طریقت کے نام خوش شریعہ اور طریقہ کیا ہے یہ دونوں میں آسان زبان پہ سمجھ یہ سر کے بال میں سر کی زینت ہیں اور انہیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ان میں مانگ نکال دیں جائیں اور خوبصورت ہے صرف مجازی مثال دے رہا ہے یہ سمجھو یہ بال ہیں شریعہ اور اندر سے جو خوبصورت مانگ ان والوں کے اندر سے نکلی وہ ہے طریقہ اب جو لوگ کہتے ہیں شریعت کے بغیر طریقہ سے کام چلے گا تو پہلے سر مڈوا مانگ نکال دیکھ دیکھ مان جاؤ لیکن دیکھ لیکن لیکن رسالت مستق علیہ حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ عبداللہ خان آزمی سبحان اللہ کیا تشریح کیا سبحان اللہ خطیب آزم ہے خطیب آزم ظالب نے کہا آتا ہے غیب سے مضامین آئے بلا اللہ کی مدد کے مضامین نہیں آتا ہمارے جیسے حصیر حصیر کی حیثیت یہ سب تو وہاں سے باران رحمت اترتے ہیں اور یہ رحمت کی جو گھٹائیں برسی ہمیں گھٹاؤں کا نا عوضیہ ہے اور صالح ہو صالح ہو صالح 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 ایک زمان آج جو دلوں پہ نہیں دلوں پہ حکومت کرتا ہے دلوں پہ حکومت کرنے والوں کے دل ٹھوٹ جات کانگریس کر رہی تھی نہ حکومت کر رہے کہ کبھی یہ کبھی وہ دل ٹھوٹے رہ رہ جو لوگ دلوں کے ساتھ نہیں ساتھ دلوں پہ وعدہ لیا تھا نا کہ صالح کا جام پہ آج وعدہ لیا تھا نا مرید کرتے وقت نماز میں چھوڑ تو اب جو لوگ نماز چھوڑ کے ٹنہ ٹن سنی بن رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کیونی دے رہے ہیں اپنے پیر کے دھوکہ پوری قوم سے جب وعدہ کیا تھا تو نبھاؤ مفتی عظم سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں گونے 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 سال کے عمر میں مرید ہوئے تھے مگر جب جب حضرت آتے تھے مبارک پور یا شرف یا عظم جب جب آتے تھے تب تب مرید ہوتے ہمیں یاد نہیں کس مرد مرید ہوئے دیارہ سال کی عمر میں ان کا دامن بک اس لئے باتیں ہمیں بہت کر دیں ہم روز آنا چلنا ہے بہت تک اور پچھتر سال کی عمر میں پچیس سال کے عبید اللہ آزمی کو آپ نے بلوائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی ہم آپ رحمت اللہ اللہ علیہ کے ساتھ خود رہوز نے عقیدت کا رشتہ رکھی اللہ آپ اللہ آپ لوگوں سب کو اچھا رکھ ہے پروردگار آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہم کی پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا میں خطاہوں کا خطاہ ہوں گلتی مجھ سے ہو سکتا جو میں نے کہا ہے اس میں جو حق بات نکلی ہو وہ تیری تیرے اور اگر کوئی غلط بات یا شریعت کے خلاف نکلی ہو میری زبان سے تو وہ میری طرف ہو اور اسی گناہ کی تلافی کے لیے پھر پھر سال سے استیجو پر تقریر ختم کرنے کے وقت اس وقت تک مائک نہیں چھوڑتا جب تک میں اپنے پروردگار سے نہ کہہ دوں کہ اس میں جو بھی غلط ہوئی ہو یا گناہ ہوا میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی تو مکہ استغفر اللہ ربی میں کل زمین واتو بولے اللہ میں ظلم تو نفسی ظلم کسیرا ولا یقفر الزنوب الا انتا پھر لی مغفر تم من اندکا ورحم نی انکا انتا الغفور رحیم کوک کی سیر چمن بھول چنے شاد رہے باغبان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد باغبان